آج کے وڈیو میں میں آپ کو بتا کر دیتا ہوں مائ فیئر سوپ کے بارے میں دیکھئے اس سوپ کے بارے میں آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا نیوز پیپر میں دیکھا ہوگا بہت سے آئیڈ سلتی ہیں اس کے بارے میں تو مائ فیئر سوپ کیا ہے اس کے اندر میں انگریڈینٹس کیا کیا ہوتے ہیں کیا آپ کو یہ یوس کرنا چاہیے اس کو کب تک لگانا چاہیے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں کن کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے مولیہ کتنا ہے کہاں سے اس کو خریدہ جا سکتا ہے پوری جانکاری آپ کو میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھیں نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ونگٹیش اچ پجار میں ہوں ڈاکٹر ونگٹیش اچ پجار آئیے آج کی چرچہ کو شروع کرتے ہیں تو دیکھئے مائی فیر سوپ جو ہے اس کو سکین لائٹننگ سوپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ دی آپ کی توجہ میں ہائپر پگمنٹیشن کی سمسیہ ہے ہائپر پگمنٹیشن کیا ہوتا دیکھیں آپ کی تو توجہ ہے چہرہ ہو گیا وہاں پہ کالے 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 دھبے پڑ گئے ہیں یا پھر توجہ کے ایک بھاگ میں بہت زیادہ کالاپن ہو گیا ڈاکڈاک سرکل ہو گئے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یا پھر دھوپ میں بہت زیادہ چلنے کے کاران دھوپ میں بہت زیادہ کام کرنے کے کاران آپ کی جو سکین ہے دھوپ سے جل گئی ہے جس کو کسن ٹین بولتے ہیں اس کو بھی یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یا دی آپ کے چہرے پر ڈارک سپارٹس ہو گئے ہیں اس کو اکیل محاسوں کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یا دی کچھ پرکرتک کاران کے کاران آپ کا جو نیچرل کالر ہے وہ بہت گھرا ہے لیکن اچھے سے کلینلی نیس نہ رکھنے کے کاران یا پھر بہت زیادہ گندگی یا پھر دھوپ کے کاران آپ کی جو توچہ دن بہ دن کالی ہوتی جا رہی ہے تو ایسے میں آپ کے جو توچہ کا کلر ہے اس کو بھی امپرو کرنے میں یہ کام کرتا ہے یہ آپ کی توچہ کو ہلتی رکھنے کا کام کرتا ہے اور ہلکا سا آپ کا کلر جو ہے اس کو گھرا بنانے کا بھی کام یہ کرتا ہے بات کریں گے اس میں انگلیڈینٹس کیا کیا ہوتے ہیں تو دیکھئے اس میں ہوتا ہے لیوکو رائس ایکسٹریکٹ یسٹی مدو کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اور اس میں ایلوویرا گرتکماری ہوتا ہے وائٹومین سی ہوتا ہے ایپل جوسیب کا رس اور ٹیمرینڈ ایکسٹریکٹ مطلب ایملی کا جوس ہوتا ہے اس کے اندر ایملی کا رس ہوتا ہے بات کریں گے کس طریقے سے اس کو یوز کیا جانا چاہیے دیکھئے چہرے کو پانی سے آپ پہلے گھلا کر لیں سابون جو ہے اس کو چہرے پہ لگائیں اور اچھے سے وہاں پر کچھ سیکنڈ کے لیے مساج کریں مساج کرنے کے بعد ایمیڈیٹلی چہرہ نہیں دھونا ہے ایک سے دو منٹ جو جھاگ ہے تھوڑا اس کو چہرے پہ لگے رہنے دیجئے تاکہ توجہ اس کو تھوڑا گھیر لے اس کے بعد آپ کو اچھے سے چہرہ پانی سے دھو لینا ہے اس کے بعد سوفٹ ٹاول لے کے اچھے سے چہرے کو ساف کر لیں اس طریقے سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ جو سوپ ہے اگر آپ کا کسی بھی طریقے کا سکن ہے اویلی ہے ڈرائی ہے تو ہر طریقے کے جو سکن ہے آپ کا ہر کوئی اس کو یوز کر سکتا ہے اس سوپ کو آپ دن میں ایک بار دو بار تین بار استعمال کر سکتے ہیں بات کب تک اس کو یوز کرنا چاہیے تو وہ آپ کے ٹریٹنگ ڈاکٹر پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کون سی سمسیاں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یہ لکھ کے دے رہے ہیں کیونکہ الگ الگ سمسیاں میں اس کو الگ الگ طریقے سے الگ الگ دن تک یوز کرنے کو کہا جاتا ہے اس لئے ٹریٹنگ ڈاکٹر کے کہے انسوار اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیا اس کو لگانے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو لگانے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے نو سائیڈ ایفیکٹ بات کریں گے اس کے کانٹرائنڈکیشنز کے بارے میں کن لوگ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے دیکھئے جو بھی میں نے اس کے انگریڈینٹس آپ کو بتائیں ہیں یعنی آپ کو کسی بھی انگریڈینٹس ایلرژی ہیں اس کا استعمال نہیں کریں نہیں کرنا ہے مولے کی بات کریں گے یہ آپ کو ایک سو تیس روپے میں ون تھرٹی روپیز میں پچھتر گرام کا سوپ مل جاتا ہے مائی فیر سوپ ایبلیبلیٹی کی بات کریں تو دیکھیں یعنی آپ کے پاس آپ کے ڈاکٹر دورہ لکھا گیا پرسکرپشن ہے آپ اس کو آپ کے نزدی کی میڈیکل سٹور یا پھر کسی بھی جنرل فارمیسی سے آسانی سے خرید سکتے ہیں آشاء کرتا ہوں ویڈیو میں دیئے گئی جان کریں آپ سب ہی کو اچھے سمجھ میں آگئی ہوں گی یعنی آپ آگے بھی اسی طرح کے میڈیسین ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جو باجوں میں لال بٹن دکھ رہا اس کو دبا دیں اس سے ہمارے آگے آنے مالی ساری ویڈیوز آپ تر جل سے جل پہنچ جائیں گی اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے لائک کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یا پھر جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے ان کے ساتھ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی جب آپ کے مند میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کمنٹ شکشن میں کمنٹ کریں میں اس کا اتر دینے کا پریتن کروں گا جیسے کہ میں اپنے ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کوئی بھی میڈیسینز ڈاکٹر کے کنسلٹیشن کے بغیر نہیں لینی ہے میڈیسینز ہمیچہ ڈاکٹر کے لئے بنائی گئی ہے ملیں گے آپ سبی سے اگلے ویڈیو میں کچھ نیوشے کے ساتھ till then take care دھنیواد